موسیقی 15 اکتوبر 1925 کی بات ہے کہ اس زمانے کے مشہور اخبار زمیدار کے پہلے صفحے پر ایک ایسی سنسنی خیز خبر شایع ہوئی جس نے پڑھنے والوں کو جھنجوڑ کر رکھ دیا یہ ایک فتوہ تھا جسے لاہور کی مسجد وزیر خان کے خطیب مولوی دیدار علی لوری نے جاری کیا تھا مولوی دیدار مشہور و معروف علم دین اور مفتی تھے اور ان کا فتوے دینا عام بات تھی مولوی صاحب نے اپنی زندگی میں شاید سینکڑوں فتوے جاری کیا ہوں گے لیکن شاید انہیں اس وقت گمان تک نہ ہوگا کہ ان کے اس فتوے کی دھمک ایک صدی بعد بھی سنائی دے گی یہ فتوہ علامہ اقبال کے بارے میں تھا وہ اقبال جو اس وقت نہ صرف برے زغیر کے اردو فارسی عدبی منظر نامے پر ہمالیا کی طرح چھائے ہوئے تھے بلکہ ان کا چرچہ افغانستان ایران اور ترکی کے علمی و عدبی حلقوں میں بھی ہو رہا تھا خسرو کبیر وارس شاہ اور ٹیگور کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ہو جس سے پچھلے ہزار برسوں میں ہندوستان کے طول و عرض میں عوام و خواست دونوں کی طرف سے ایسا والحانہ قبول عام ملا ہو اس لیے اس وقت میں پر اتنا شدید رد عمل آیا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر اقبال بھی کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہیں اسم پروردگار اور یزدان عرفان مخصوص جناب باری ہے اور اوتار حنود کے نزدیک خدا کے جنم لینے کو کہتے ہیں اندرینی صورت یزدان اور پروردگار آفتاب کو کہنا سریح کفر ہے الہذا خدا کے جنم لینے کا عقیدہ بھی کفر اور توہین موسیٰ اور توہین بزرگان دین فق لہذا جب تک ان کفریات سے قائل اشعار مذکور توبہ نہ کرے اس سے ملنا جلنا تمام مسلمان ترک کر دیں ورنہ سخت گناہگار ہوں گے محمد دیدار علی خطیب مسجد وزیر خان لاہور جن لوگوں کو مولوی صاحب کی اردو کے گاڑا ہونے کی شکایت ہو ان کے لیے سلیس اردو میں عرض ہے یہ الگ بات کہ لفظ سلیس خود گاڑا ہو چکا ہے مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ مندرجہ زیل چیزیں کفر ہیں نمبر ایک لفظ پروردگار اور یزدان صرف خدا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے سورج کو پروردگار یا یزدان کہنا نمبر دو یہ کہنا کہ خدا نے جنم لیا ہے اور نمبر تین موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے بزرگان دین کی توہین اب سوال یہ بنتے ہیں کہ کیا اقبال نے واقعی یہ تینوں مذکورہ کام کیے ہیں اور اگر کیے ہیں تو کیا اس پر کفر کا فتوہ لگ سکتا ہے اور مزید یہ کہ مولوی دیدار کے جاری کردہ فتوے کا پس منذر کیا تھا دکھائی دیتا ہے اور اس کی کئی پرتے ہیں جنہیں ہم کھولنے کی کوشش کریں گے اصل میں مولوی صاحب نے براہ راست اقبال کے کلام سے یہ قابل اعتراض نکتے دریافت نہیں کیے تھے بلکہ انہیں ایک خط موصول ہوا تھا جس میں ان کی رائے پوچھی گئی تھی وہ خط یہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اور امین شرع مطین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص اشعار میں آفتاب کو خدای صفات کے ساتھ متصف کرے اور اس سے مراد طلب کرے اور آخرت پر یقین نہ رکھے حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر پر استحضہ کرے علماء کرام اور پیران اعظام پر آوازیں کسے اور انہیں برے خطابات سے یاد کرے ہندووں کے ایک بزرگ کو جسے وہ خدا کا اوتار مانتے ہیں امام اور چراغ ہدایت کے الفاظ سے یاد کرے اور اس کی تعریف میں رتب اللہ سان ہو کیا ایسا آدمی اسلام پر ہے یا کفر پر اس کے ساتھ لین دین نشست و برخاست اور ہر طرح کا مقاطعہ کرنا جائز ہے یا نا جائز نہ کرنے والوں کے متعلق کیا حکم ہے اس کے بعد اس خط میں اقبال کے کچھ اشعار بھی پیش کیے تھے جن میں اوپر دیئے گئے متنازہ نکات موجود ہیں اے آفتاب ہم کو زیائے شعور دے چشم خرد کو اپنی تجلی سے نور دے خصوصیت نہیں کچھ اس میں اے کلیم تیری شجر حجر بھی خدا سے کلام کرتے ہیں غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں اے جاز اس چراغِ ہدایت کا ہے یہی روشن تر از سہر ہے زمانے میں شاہمِ ہند حیرام کے وجود پر ہندوستان کو ناز اہلِ نظر سمجھتے ہیں اس کا امامِ ہند مولوی دیدار نے اس خط کے جواب میں فتوہ لکھا تھا قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ یہ فتوہ صرف زمیدار اخبار میں شاہا ہوا اور مولوی صاحب نے خود اس کی تشہیر نہیں کی تھی مولوی صاحب نے جو اعتراضات کیے ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں آفتاب والے اشار ہم نے اختصار کی غرصے ایک ہی شیر دیا ہے مگر خط میں چار اشار ہیں یہ اقبال کی نظم آفتابِ صبح سے لیے گئے ہیں جو ان کی کتاب بانگے درہ میں شامل ہیں یہ اقبال کی طبازات نظم نہیں ہے بلکہ دراصل رگوید کی ایک سنسکرٹ دعائی نظم کا ترجمہ ہے یہ اقبال کے ابتدائی دور کی نظموں میں شامل ہے اور سب سے پہلے انیس سو تین میں ایک رسالے مخزن میں شائع ہوئی تھی اس وقت اس کے ساتھ ایک نوٹ بھی شامل تھا کہ زیل کے اشار رگوید کی ایک نہایت قدیم اور مشہور دعا کا ترجمہ ہے جس کو گایتری کہتے ہیں اصل میں اس لفظ سے مراد اس آفتاب کی شان ہے جو فوقل محسوسات ہے اور جس سے یہ مادی آفتاب قسمے زیا کرتا ہے آسان زبان میں جس سورج کی اس نظم میں بات ہو رہی ہے بقیہ کائنات بھی اسلام میں بھی خدا کو کائنات کا نور کہا گیا ہے اس لئے یہ خیال بہت زیادہ قابل گرفت نہیں لیکن اتفاق سے جب یہ نظم بانگ درہ میں شامل کی گئی تو یہ تمہید کسی وجہ سے حاصف کر دی گئی مزید یہ کہ مولوی دیدار نے فتوے میں لکھا ہے کہ یزدہ اور پروردگار صرف ذات جناوے باری یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے مگر شاید انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ عربی نہیں بلکہ فارسی زبان کے ہیں یزدہ پارسی مذہب میں استعمال ہوتا رہا ہے جبکہ پروردگار تو ایک قسم کی شراب کو بھی کہتے ہیں اقبال کی احتیاط کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اس نظم میں عربی کے بجائے فارسی الفاظ زیادہ برتے ہیں تاکہ یہ نظم اسلامی اقائج سے متصادم نہ ہو سکے جہاں تک دوسرے اشار کی بات ہے تو اگر ایسے شیروں پر فتوے لگتے رہے تو پھر کوئی اردو فارسی شاعر کفر سے بچ نہیں سکے گا بلکہ اس لپیٹے میں بہت سے صوفی بزرگ بھی آ جائیں گے امیر خسرو مولانا رومی حافظ جہرازی بیدل میر غالب وغیرہ کے ہاں ایسے قابل فتوہ شیر تھوک کے حساب سے ملتے ہیں عبد المجید سالک نے اپنی کتاب ذکر اقبال میں لکھا ہے کہ اس فتوے پر ملک بھر میں شور مچ گیا مولوی دیدار علی پر ہر طرف سے تانو ملامت کی بوچھار ہوئی مولانا سلیبان ندوی نے زمیدار میں اس جاہلانہ فتوے کے چتھار کر دی ایک گمنام مقالہ نگار نے ایک مدلل مضمون میں اس فتوے کا جواب دیا یعنی اشعار منقولہ کے ایک ایک لفظ پر بحث کر کے ثابت کیا کہ ان سے ہرگز کفر کا شائبہ تک پیدا نہیں ہوتا عبد المجید سالک لکھتے ہیں کہ مولوی دیدار علی کی اس حرکت سے علماء اسلام کے اجتماعی وقار کو سخت صدمہ پہنچا کیونکہ مسلمانوں کے تمام طبقات علم و عام قدیم تعلیم یافتہ اور جدید پڑھے ہوئے لوگ علامہ اقبال کو نہایت مخلص مسلمان عاشق رسول درد بندے ملت حامی دین اسلام تسلیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہمارے علماء کے نزدیک اقبال جیسا مسلمان بھی کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہیں اس کے علاوہ حکیم احمد علی فروزپوری نے بھی زمیدار میں مولوی صاحب کے خلاف مزامین لکھ کر ان کے فتوے پر کڑی گرفت کی جن صاحب کو سالک نے گمنام مقالہ نگار کہا ہے دوسری کتابوں میں ان کا نام چودری محمد حسین ایم میں لکھا ہے انہوں نے اور حکیم فروزپوری صاحب نے تو الٹا یہ سوال اٹھا دیا کہ کیا اس فتوے کے بعد خود مولوی صاحب مسلمان رہے ہیں یا نہیں مولوی دیدار کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں بلکہ اپنے دور کے نہایت مشہور اور معروف عالم دین تھے جن کا تعلق بریلوی مسلک سے تھا اور ان کو براہ راست احمد رزا خان بریلوی سے شاگردی اور رہنمائی کا شرف حاصل تھا زیائے طیبہ نامی ویب سائٹ کے مطابق وہ اٹھارہ سو باون کو الور میں پیدا ہوئے تھے دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انیس سو سات میں لاہور آ کر یہاں قوت الاسلام کے نام سے مدرسہ قائم کیا انیس سو بائس میں مسجد وزیر خان کے خطیب مقرر ہوئے وہ خود بھی شائر تھے اور عربی فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں شیر کہتے تھے ان کا انتقال انیس سو پہتیس میں یعنی اقبال کی رہلت سے تین سال قبل ہوا جیسا کہ پہلے ذکر آیا مولوی صاحب کفر کے فتوے دینے میں تیز تھے اقبال سے پہلے مشہور کانگریسی رہنوا ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے علاوہ زمیدار کے مدیر مولانا زفر علی خان کے خلاف بھی ایک شیر کی بنیاد پر کفر کا فتوہ دے چکے تھے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ معاملہ دو جمع دو چار نہیں کہ مولوی دیدار نے اقبال کے شیر دیکھے اور فتوہ جڑ دیا زمیدار کے اسی شمارے میں جو تفصیل چھپی ہے اس سے ایک اور کہانی سامنے آتی ہے مولوی دیدار تک یہ شیر کیسے پہنچے تھے اس کے بارے میں لکھا ہے مولوی دیدار کے حد سے بڑھے شوق تکفیر کو دیکھ کر ایک زندہ دل اور خوشتبہ مسلمان نوجوان نے جو پیرزادہ محمد صدیق سہارنپوری کے نام سے موسم ہونا پسند کرتے ہیں مولوی دیدار کے پاس حسب زیل استفتہ یعنی سوال نامہ بھیجا جس پر مولوی دیدار علی صاحب نے بے تقلف اللہ اقبال ایسے ترجمان حقیقت اور لسان اسلام کے کافر اور فاسق ہونے کا فتوہ دے دیا اور ان سے ملنے جلنے والوں کو سخت گناہگار قرار دے دیا ہے یہ سوال نام آپ اوپر دیکھ چکے ہیں جس میں مولوی دیدار سے اقبال کے شیر لکھ کر ان کے بارے میں رائے طلب کی گئی تھی غور طلب بات یہ ہے کہ سوال نامے میں شائر کا نام درج نہیں ہے اس لئے گمان یہی ہے کہ مولوی صاحب نے شائر کا نام جانے بغیر ہی فتوہ لکھ دیا اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ وہ خوشتبہ سائل پیرزادہ محمد صدیق سہارنپوری کون تھے جس نے مولوی صاحب سے فتوہ طلب کیا تھا اقبال کے مستند سوان نگار خرم علی شفیق لکھتے ہیں کہ ان دنوں زمیدار کے مدیر مولانا زفر علی خان اور نائب مدیر غلام رسول مہر دونوں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے اور اخبار کی ادارت کی ذمہ داری نوجوان عدیب عبد المجید سالک کے کاندھوں پر آ گئی تھی خرم علی شفیق کے مطابق سالک نے مولوی صاحب کو شرمندہ کرنے کے لیے اس طرح ان سے فتوہ لیا کہ ایک فرضی نام سے سوال بھیجوا دیا گیا سوال میں علامہ کا نام نہیں لیا گیا علامہ کے مشہور ترین اشعار کی بجائے بعض ایسے اشعار لکھے جو صرف کتابوں اور رسالوں میں شائع ہوئے تھے جلسوں میں نہیں پڑھے گئے تھے شفیق مزید لکھتے ہیں کہ فتوہ حاصل کر کے اس لیے شائع کیا گیا کہ علامہ اقبال اس وقت ہندوستان کے ان چند مسلمانوں میں سے تھے جن کے خلاف کفر کے فتوے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا جہاں تک مولوی دیدار سے سوال پوچھنے والے پیرزادہ کا تعلق ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ عبد المجید سالک خود تھے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا سارا ملبہ سالک پر ڈالنا مناسب ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ زمیدار نے بطور ادارہ ہی مولوی صاحب کو حدف بنانے کی سازش کی ہو آخر مولوی صاحب نے زمیدار کے مالک اور مدیر مولانا زفر علی خان پر بھی تو فتوہ لگایا تھا اور مولانا نے ان کی حجو بھی لکھی تھی لوگوں کی دلازاری کے خدشے کے پیشے نظر ہم وہ حجو یہاں نکل نہیں کر سکتے البتہ کسی کو شوق ہو تو وہ خرم علی شفیق کی کتاب اقبال دورِ اروج کے صفحہ 38 پر پڑھ سکتا ہے اس لیے ہم یہ مفروضہ پیش کر سکتے ہیں کہ شاید زمیدار نے بطور ادارہ مولوی صاحب کو نیچہ دکھانے کا منصوبہ بنایا اور جس وقت اس منصوبے پر عمل درامت ہوا این اس وقت ادارے کے مدیر اور نائب مدیر پرسرار بلکہ مشکوک طور پر ملک سے باہر چلے گئے تھے تاکہ ان پر حرف نہ آئے مزید یہ کہ اس قسم کے منصوبے کے لیے خاصی طبیل منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے اس لیے یہ بات کرینے قیاس نہیں لگتی کہ ایک نوجوان مدیر جو عارضی طور پر اخبار کی ادارت سنبھالے ہوئے ہیں ادارے کی آشیرباد کے بغیر خود اپنے طور پر اتنا بڑا منصوبہ بنائے اور جلدی جلدی اس پر عمل بھی کر گزریں زمیدار نے بطور ادارہ جو کچھ کیا اس سے ایک تیر سے دو شکار گرے مولوی دیدار تو نشانہ تھے ہی لیکن اتنی تہلکہ خیز اور دھماکہ خیز خبر چھاپنے کے بعد یقیناً اخبار کی اشارت میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہوگا اخبار میں چھپنے والے مزامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہفتوں بلکہ مہین و گرم رہا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر خرم علی شفیق کا نظریہ درست ہے تو پھر زمیدار نے خبر چلائی یہ نہیں بلکہ خبر بنائی اور اس کے لیے مولوی دیدار کے علاوہ اللامہ اقبال کو بھی استعمال کیا گیا مولوی صاحب کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں اور اپنے اخبار کی مقبولیت بڑھانے کے لیے اقبال پر کفر کے مصنوعی فتوے سے ظاہر ہے کہ اقبال کو بھی شدید ذہنی دھچکہ پہنچا ہوگا انہوں نے ایک خط میں بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ مجھ پر تو کفر کے فتوے لگ رہے ہیں البتہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مولوی دیدار کی جلد بازی اور تکفیر کی عادت نے انہیں نقصان پہنچایا اور زمیدار نے ان کے خلاف جو پھندہ تیار کیا وہ بے دھڑک اس میں پھنس گئے